دوستو دیش میں مسلم ناموں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ تو بدستور جاری ہے اس پر بات لگاتار میں کرتا رہا ہوں اور تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں پر آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں بہن کماری مایواتی کی وہ مایواتی جو خود میں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ سب سے بڑی مسلم ہتیشی ہیں اور اتنی بڑی مسلم ہتیشی ہیں کہ جناب مسلم ہمیں ووٹی نہیں دیتے بلکہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹکٹ دیتی ہوں ان کا پرتی ندھتف کرتی ہوں اور اس پرتی ندھتف کے بعد بھی مسلمان جو ہیں مجھے ووٹ نہیں دیتے ہیں اور ٹھیکرا جو ہے ہار کے بعد مسلمانوں کے سر پھوڑ دیتی ہوں اور اب آپ دوسری تصویر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے بسپا کے پورو نتا حاجی اقبال کی وہ حاجی اقبال جو پارٹی میں جب تک بنے رہے تو ایک بڑی استطی میں بہن کماری مایواتی بنی رہی اور آج حکومت دوارہ حاجی اقبال کے اوپر بڑا ایکشن لیا گیا جہاں ان کی تقریباً چوالیس سو چالیس کروڑ کی سمپتی کو زبط کر لیا گیا اور اب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب بہن کماری مایواتی جی کہاں ہیں اور کیوں حاجی اقبال کے لیے ابھی تک اپنی آواز کو انہوں نے بلند نہیں کیا یہ تصویر لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور دوربین سے لوگ جو ہیں وہ بہن کماری مایواتی کو بہوجن سماج پارٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے نیتا کے اوپر بڑی یہ کاربائی کی گئی ہے اور جو اپنے نیتا کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے حق اور حقوق کے لیے کھڑی ہوں گی یہ شاید انہیں لگتا ہے پر یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش میں بسپا سرکار کے سمیں کبھی حاجی اقبال عرف بالا کے نام کی ٹوٹی بولتی تھی کاروبار میں حاجی اقبال کا آشروات اس سے جڑے لوگوں کو کروڑپتی بنا رہا تھا اب اسی حاجی اقبال کی اپراد سے جھٹائی سمپتی پر کاروائی ہو رہی ہے یہ گودی میڈیا کے الفاظ ہے جہاں گودی میڈیا کے اصولوں کے بات کی جائے اور ان کی باتوں کے حساب سے بولا جائے تو جتنے بھی مسلم نام والے ہیں وہ مافیاں ہیں سرگناں ہیں ڈان ہیں باہو بلی ہیں آتنکی ہیں فلانہ ہیں ڈھمکانہ ہیں ساری چیزی یوز کر دیں گے پر کیا یہی گودی میڈیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کی کنڈلی کھنگا لے گا اور کیا تب یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات لکھے گا جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاجی اکبال کی اپرادوں کی کنڈلی کونسی اپرادوں کی کنڈلی ایک اپراد کی کنڈلی سہارنپور سے اگر آپ پہلے مزفر نگر آتے ہیں تو مزفر نگر میں دو بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نتا آپس میں بھیڑے جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر چھٹا گشی کی اور بتایا کہ کیسے کروڑوں کی سمپتی غمن کی ہے سنجیب بالیان نے اور دوسرے نے بتایا کہ سنگیت سوم نے کی ہے تو کیا ان کے اوپر کوئی ای ڈی اور تمام چیزوں کا ایکشن لیا گیا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا جہاں یہ بتایا گیا کہ ہاجی اکبال کی چوالی سو چالیس کروڑ کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا ہے ہاجی اکبال کی پہل بھی عربوں کی سمپتیوں کو ضبط کی جا چکی ہے اس پر قریب چالیس سے زیادہ کیس درج کیے جا چکے ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ سپا اور بسپا سرکار کے کارلے میں محمد اکبال اور فہاجی اکبال بالا پشم اتر پردیش کا سب سے بڑا مافیا تھا اور اس نے کروڑوں کا عوید کاروبار فیلا رکھا تھا خنین کے عوید کاروبار میں اس نے عوید سمپتی جو ہے وہ اکٹھی کر لی مائی دو ہزار بائیس میں سہارنپور پولیس نے ہاجی اکبال کے قریبیوں کی ایک سو سات کروڑ روپے کی ایک سو تئیس سمپتیوں کو گینگسٹر ایکٹ میں کرک کر دیا مائی دو ہزار بائیس میں جب جانج کی گئی تو محمد اکبال اور اس کے گینگ کے نام پر کل ایک سو تئیس سمپتیاں درج تھی جن کی قیمت تقریباً چھتیس سو چالیس کروڑ روپے تھی اور یہ بتایا گیا کہ چھتیس کروڑ چالیس چالیس لاکھ تیرہ ہزار ایک سو تیس روپے تھی جس کو کرک کرنے کا کام کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ تمام سمپتیاں ہائیوے کنارے کی تھی جن پر بیش قیمتی باغ لگے تھے لہذا بازار ملیوں میں ان کی قیمت بڑھ کر تقریباً ایک سو چھ کروڑ تیرانوے لاکھ چار ہزار ایک سو اسی روپے آگ کی گئی تھی جو کی یہ بڑی کاروائی کی گئی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یوپی میں حاجی اقبال ایسا مافیا رہا جس پر ہاتھ ڈالنے سے سرکار بھی کتراتی تھی بسپا سرکار نے خنن کے کاروبار کو لے کر کوریوں کے دام میں چینی میل خریدنے میں حاجی اقبال کی بڑی بھومی کا تھی جسے اس نے عربوں کی سمپتی بنائی اسی سمپتی پر سہارنپور پولیس نے دو سال پہلے مئی دو ہزار بیس میں بائیس میں کاروائی کی تھی جس کی جانکاری لوگوں کے سامنے آئی جو کی اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے تو کیا کسی بھارتی زنطہ پارٹی کے نیتہ کے اوپر بھی ایسی کاروائی کی جائے گی جو سوال کھڑا ہو رہا ہے وہی مارچ دو ہزار اکیس میں ایڈی نے یوپی کے چینی میل گھوٹالے میں پورو ایمیل سی محمد اقبال کے خلاف کاروائی کی تھی اس سمیں ایڈی نے پورو ایمیل سی کی ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمپتیوں کو اٹیچ کیا تھا اور اس کاروائی کو ایڈی کی لخناؤ زون کی ٹیم کو انجام دیا تھا یہ معاملہ پردیش کی تتکالین مکہ منتری مائیوٹی کے کارے کال کا تھا اور جو سب سے پہلی کاروائی کی گئی وہ خاص طور پر مائیوٹی جی کے راج میں ہی کی گئی ہاجی اقبال کے اوپر اور ہاجی اقبال خود ان سے جڑے ہوئے نیتا تھے ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے نیتا تھے یہاں مائیوٹی جی مسلمانوں کے حق اور حقوق کے بات کرتی ہیں اپنے ہی نیتاؤں کو فسوانے میں سب سے پہلا اہم یوگدان بھی انہی کے ذریعے دیا گیا جس کی تصویر سامنے آئی اور اتر پردیش میں سال دوہزار سات سے بارہ کے بیچ میں مائیوٹی کا شاسن رہا اسی ماملے میں بی ایس پی کے پورو ایمیل سی محمد اقبال اور ان کے پریوار سے جڑی ایک ہزار سنتانوے کروڑ کی سمپتی کو اٹیج کر دیا گیا تھا مکہ ونتری یوگی آدیتی ناتھ نے اس ماملے کی سی بی آئی جاج کے لیے کیندر سرکار کو پتر لکھا تھا اس کے بعد سی بی آئی نے بھی جانچ کرنی شروع کی سی بی آئی کی ایف آئی آر کے آدھار پر ایڈی نے منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ حاجی اقبال کے اوپر ڈرج کیا جہاں سات چینی میلوں کا جو ہے قبضہ کیا یہ تمام دعوے کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ حاجی اقبال اور فیملی نے بولی لگا کر گریشو کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے سات کمپنیاں اور یعنی ایل بیس چینی میل پرائیویٹ لیمیٹیڈ آدھر شوگر پرائیویٹ لیمیٹیڈ ایجل شوگر انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ ایکون شوگر میل پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور میجیسٹیڈ شوگر شولیونز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ماسٹیو شوگر سولیوشنز پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور اوکارہ شوگر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو خریدا تھا جس کی جانکاری جو ہے وہ دی گئی اور سوال یہ خڑا ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی منی لانڈرنگ ہیں وہ کیا سارے بدپا سے جڑے ہوئے مسلم نیتاؤں نے کی گئی اور یہی تصویر جو ہے میرٹ کے بڑے قدعور نیتا کے خلاف بھی ایسی ہی کاروائی کر کے انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا اور یہی سلسلہ جو ہے حاجی اقبال کے ساتھ میں جاری ہیں پر سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں کا نمبر کب آئے گا کیا ساری کاروائی وپکش کے ان کا دعور نیتاؤں کے اوپر کی جائے گی جس سے بھارتی جنتا پارٹی بھی خوف کھاتی ہے